مجلس سے سیاد المسلمین کی سیڈ یہاں پر کارپوریٹر کی مجلس نے جیتی اس کے بعد ترخیاتی کاموں کا کارپوریٹر کے اس میں بھی شروعات ہو چکی تھی اس کے اندر کے کچھ کام میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس کے اندر سے ہم نے کافی کام کروائے ہیں جس میں جی ایجنسی میں دوہزار سولہ سے دوہزار بیچ کے درمیان جو آزم پورا ڈیویجن کے اندر کام ہوئے ہیں بھائے اس کی آپ کی تفصیلات دے رہا ہوں 20 کروڑ کے کام جی ایجنسی کے اندر بیٹی سی سی روڈز سی سی روڈز بیٹی روڈز ایس ڈیوڈیو درین ان تمام کے صرف جی ایجنسی انجینیرنگ سیکشن میں 20 کروڑ کے کام کروائے گئے جس میں سے کچھ کام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایس ڈیوڈیو درین یہاں پر صحیفہ مزید سے لے کر آریو بی بریش تک ہمارے آزم پورے میں سی کلاس کے اندر ہوم مینسٹر تھا آپ کے گھر سے لے کر آریو بی بریش تک کیونکہ پہلے ایس ڈیوڈیو درین یہاں سے سیتا موسا نگر جاتی تھی میٹرو کا جب وہاں پر پلرس آئے وہ ڈیمیج ہو چکا تھا وہ جو بارش کا پانی ہے وہ پاس آؤٹ نہیں ہو سکرا تھا اور ہی طور پر چناب احمد بالاللہ صاحب نے پورے چیئے چنٹری کے ذمہ داروں کے ساتھ دورہ کیا اور اس بارٹوو دیکھا کہ یہ یہاں سے نہیں جا رہا ہے اس کو پلٹھا کر واپس یہ آریو بری بریش کے پاس جو نالا ہے اس کے اندر وہ لائنز دروائے اس کے بعد آزم پورے میں جو تارزن گراؤن ہے اس کے اندر جو کمیونٹی ہال ہے وہ پرانا ہو چکا تھا تو وہ کمیونٹی ہال کو مندعم کر کر پھر سے نیا کمیونٹی ہال وہاں پر بنایا گیا کمیونٹی ہال میں تارزن گراؤن میں بنایا گیا آزم پورا وارڈ آفیس پر کمیونٹی ہال کا کام چل رہا ہے انشاءاللہ جلد ہی مکمل ہوگا کالہ ڈیرے کے اندر بھی ایک کمیونٹی ہال کا کام چل رہا ہے وہ بھی نیا کمیونٹی ہال بنایا جا رہا ہے باسکٹ بول گراؤن کے اندر کمیونٹی ہال جو پرانا تھا چھوٹا تھا اس کو گرا کر پھر سے ایک نیا بنایا گیا ہے وہاں پر اس کے بعد یہ جو خریم میں میں اس لیے یہ سو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن کی بلدیا کا الیکشن ہے یہ الیکشن میں بلدیا کے بلکل بات ہی نہیں ہو رہی یہ الیکشن میں بات ہو رہی ہے تو دوسرے مسائل پر اس لیے میں اس پر نہیں جانا چاہتا آپ سب کی توجہ میں چاہوں گا تو آزم پورے کے ڈیولپمنٹ وارک کے اوپر چاہوں گا دوسرے میرے مخررین بھائی آپ سب کو اس بات کا بتا دیئے ہیں کہ کس بات پر الیکشن چل رہا ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا جو یہ بازم میں ہریلال باغ ہے اس کے اندر سیوریچ کی جو پائپ لائن تھی وہ بلکل دو فٹ پہ سے جا دی وہ پورا بلوک ہوتا تھا تو جیسے اس کے کمپلینس آ رہے تھے میں نے بلالا صاحب کو بتایا کہ صاحب یہ کمپلینس بار بار آتا ہے صاحب نے یہاں پر بلالا صاحب نے میٹنگ لی پورے جتنے بھی ریسیڈنس ہیں ان لوگوں سے جانا آفیسرز کو بلائیا پتا کرا کہ اس کے اندر بلکل دو فٹ پہ ہے اس کو جانے کے لیے پاس آؤٹ کرنا ہے تو پھر سے نئی لیچ چاہیے تو فوری طور پر بلالا صاحب نے وارٹا ورس دیپارٹمنٹ کو نمائندگی کی نمائندگی کر کر اس کے بعد وہاں پر پائپ لائن سانکشن کروائے جیسے ہی پائپ لائن سانکشن ہوئی تو تمام وہاں کے ریسیڈنس والوں نے پھر سے بلالا صاحب سے یہ گزارش کی کہ صاحب یہاں پر پوری کالنی میں پائپ لائن سانکشن ہو گئی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نئی جو روڈز آ رہے ہیں جیسے کہ ویڈی سی سی روڈ کا نئے روڈ آ رہا ہے وہ روڈ اگر آپ ہماری تمام بستی میں دلانے تو فوری طور پر بلالا صاحب نے گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس کو بھی سانکشن کراتا ہوں تو فوری ہماری نمائندگی پر حلی لال باغ میں پوری سیوریج لائن جو دو فٹ پر تھی اس کو کھوڑ کر نیچے کر کر چار سے پانچ فٹ نیچے کر کر دیا گیا اس کے بعد وہاں پر پوری حلی لال باغ میں ویڈی سی سی روڈ ڈالی گئی اسی طریقے سے یہاں پہ پیچھے آدم پورا مارکٹ ہے بلکل سپیچ کے پیچھے یہاں پہ بھی کئی سالوں سے سیوریج کا پرابلم تھا اس کے اندر بھی مارکٹ میں پورے سیوریج کی لائن نکال کر نئی لائن اس کے اندر بھی ڈالی گئی اس کے لیے بھی سی سی روڈ لیا گیا اسی طریقے سے کڑھوڑا روپے کے کام یہاں پہ آدم پورا ڈیویجن میں ہوئے جس میں سے کچھ میں آپ کو گناہنا چاہتا ہوں جیسے کہ سیوریج لائن جو پیچھے آدم پورا مارکٹ میں ڈالی گئی اور دوسرا راج نرسیمہ نگر میں ڈالی گئی اوپر بستی میں ڈالی گئی ہریجن بستی آدم پورا سی کلاس پورسٹ آفیس کی پوری لائن عثمان پورے میں ڈالی گئی چنٹی شاہ مزد اور عروسہ آپارٹمنٹ کے سامنے اور ان جگہوں پہ الحمدللہ جیسے ہی وہ وٹر ورکس کا کام کمپلیٹ ہوا اس کے بعد فوری طور پر وہاں پر سی سی روڈ بھی ڈال دیئے گئے اس طریقے سے مجلی ستیات المسلمین دو ہزار سولہ سے دو ہزار بیس تک کا سفر دے کر رہی ہے اس کے بعد چنچل گڑے میں ایک وٹر پائپ لائن ڈالی گئی جو آلم کی رانہ سٹور سے ہوتے ہوئے پورا نیچے اترتے ہوئے کتازہ اس کے گھر کے خریب خرید تک آئی ہے اور ایک وٹر پائپ لائن جو چنچل گڑے میں ڈالی گئی ابھی جس کا کام سٹارٹ ہو رہا ہے وہ روشن ڈیری فارم سے لے کے اوپر پورا چنچل گڑا جیر تک اور جو مکمل ہو چکی ہے وہ ہے چنچل گڑا مولوی صاحب کی مزید سے لے کے مہدی کارنر تک اس طریقے سے ہم ترخیاتی کام کرواتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی کرائیں گے اس کے علاوہ جو سب سے ضروریاتی کام تھا جس کے اوپر بلالہ صاحب بھی بہت سکر مندھے وہ ہے بسی دوا خانے کیونکہ آج کار ہاؤسپٹلوں کا اتنا مہنگا ہے کہ کوئی بھی روز کما کے کھانے والا اگر ہاؤسپٹل کو جائے گا تو پیسے نہیں بچیں گے اس کے لیے وہ کیونکہ یوپی ایسی ہاؤسپٹل آلرڈی دوس خانے کے پاس پورانا تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کر کر ایک بسی دوا خانہ کمل لگر میں کھلایا تھا اس کے بعد پھر سے دوسرا بسی دوا خانہ ہماری کامیاب نمائندگی کے ساتھ کالے ڈیرے کے اندر کھلا یہ مجلی سے اتحاد المسلمین کا سفر ہے پچھلے پانچ سالوں کا آدم پورا ڈیویزن کا مجھے